اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دہشتگردوں نے حافظ ساتھ پر قاتلانہ حملہ کیا ناظرین آپ کو بتلا دوں کہ حافظ ساتھ جس رات شرپسندوں کے حجوم کا شکار ہوئے سفر کے لئے اگلے ہی دن ٹرین کا ٹکٹ تھا حافظ ساتھ کو بیہار جانا تھا لیکن نصیب کچھ اور تھا اور اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آسکیں گے حافظ ساتھ کے بڑے بھائی شاداب انور یہ سب یاد کر کے بہت روتے ہیں ٹرین کا ٹکٹ منگل کو ہی بک کیا گیا تھا میڈیا رپورٹ میں شاداب انور کے حوالے سے بتایا گیا کہ حافظ ساتھ بھائی کا سیتہ مڑی کا ٹکٹ بک ہوا تھا انہوں نے منگل یکم اگست کو ہی ٹرین پکڑنی تھی لیکن اب ایسا کبھی نہیں ہوگا اپنے بھائی کی ناش کا انتظار کرنے والے شاداب انور بہت سی چیزوں سے پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو آخری بار بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکے شاداب انور نے کہا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا انہیں مسجد کے لوگوں سے دشمنی کرنی چاہیے امام سے نہیں اگر کوئی شکایت ہوتی تو مسجد انتظامیہ سے بات کرتے میرے بھائی کا کیا قصور تھا وہ صرف وہاں کام کرتا تھا موبال میں ٹرین کے ٹکٹ کا میسج ہے جسے وہ بار بار دیکھتے ہیں اور پچھتاتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے بھائی کا ٹکٹ ایک دن پہلے بک کرایا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتا انہوں نے بتایا کہ حافظ سات کے پاس یکم اگست کا ٹکٹ تھا شاداب نے اس حملے سے ایک گھنٹے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا تھا اور ان کی خیریت دریافت کی تھی حال چال لیا تھا انہوں نے بھائی سات سے بھی تشدد کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا تھا لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی اپنے بھائی سے آخری گفتگو ہوگی گیرہ بج کر تیس منٹ پر حافظ سات سے بات ہوئی اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد ان کا فون آیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ ان کا بھائی اسپتال میں ہے اسپتال لے گئے ہیں لیکن حافظ سات تب تک دنیا سے رخصت ہو چکے تھے شاداب کو اپنے بھائی سے بہت سی باتیں کرنی تھی جو اب کبھی نہیں ہوں گی حافظ سات سیتہ مڑی میں اپنے گھر جا رہے تھے ناظرین یہ تمام باتیں یاد کر کے شاداب انور اپنے بھائی حافظ سات کے لئے بے حد روتے ہیں